السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کورنمنٹ آف چینہ کی ایک سکولرشپ بتانے والے ہیں جو کہ تمام انٹرنیشنل سٹورنٹ کے لئے سکولرشپ ہے جس میں پاکستانی سٹورنٹ بھی اپلائی کر سکتی ہیں یہ سکولرشپ جو ہے انڈر گریجویٹ سٹورنٹ ماسٹر سٹورنٹ اور پی آئی دی سٹورنٹ کے لئے ہے یہ فلی فونڈیڈ سکولرشپ ہے جس میں آپ کو ٹویشن فیس بھی دیں گے الاؤنس بھی دیں گے اور ہیلتھ انسورشپ بھی دیں گے یعنی کمپلیٹ اخراجات جو ہے آپ کے یہ سکولرشپ والے اٹھائیں گے بہت ہی بڑیہ سکولرشپ ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سکولرشپ میں آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کا الیجیبل کرائیٹریا کیا ہے اور بہت سی امپورٹنٹ انفرمیشن تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ سکولرشپ جو ہے چانہ کی ایک شنگائی یونیورسٹی کی سکولرشپ ہے جو کہ ٹوپ یونیورسٹیز میں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لنک پہنے نیچے اس کا آرڈی ہی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اس پیج پر آ جائیں گے تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اپلیکیشن انفرمیشن فور ٹوینٹی ٹوینٹی سنگائی یونیورسٹی سٹوڈنٹ سکولرشپ تو صرف یہ انٹرنیشن سٹوڈنٹ کے لیے ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دکٹری پروگرام جو ہے ان کی انہوں نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے وان ٹو تھری یعنی کیٹیگری وان میں جو ہے وہ سب سے ہونہار طالب علم کو رکھا جائے گا اس کی جو ہے انشورنس بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ ٹویشن فیس بھی آپ کو زیادہ دیں گے ایزا سکولرشپ اور آپ کو جو ہے علاوہنس بھی اس میں زیادہ ملے گا لیکن جو نمبر ٹو پر ہے اس میں جو ہے انہوں نے نمبر ون کے لحاظ سے جو ہے کچھ کمی کی ہے اور اسی طرح نمبر تری میں بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اور اس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ماسٹر پروگرام اگر آپ کوئی بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس یونیورسٹی سے تو اس کی بھی انہوں نے تین کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کیٹیگری وان میں جو ہے آپ کو کچھ زیادہ ملے گا یعنی ٹویشن فیز بھی آپ کو زیادہ ملے گی علاوہنس بھی زیادہ ملے گا اور ہیلتھ انشورج بھی آپ کو دیا جائے گا اور اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے یہاں پر انہوں نے بتائی ہوئی ہے تو آپ نے نیچے ویڈیو کے دیئے گے لنک پر کلک کرنا ہے اور آپ اس پیج پر آ جائیں گے تو آپ نے کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے اس سکولوشپ کا لیٹر جو ہے وہ ریڈ کر لینی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ نے اس سکولوشپ کے لیے آن لائن اپلائی کس طرح کرنا ہے کس طرح آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو کو دوستو پورا واج کرتے رہیں تو واپس ہم بیک چلتے ہیں تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دیگی ڈیڈ لائن کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے اپلیکشن ریجیکٹ کر جی جائے گی تو ابھی اس کے دو منت باقی ہیں آپ اپلائی کر لیجئے اور نیچے یہاں پر انہوں نے بتایا کہ آن لائن اپلائی کرنے کی کیا فیس ہوگی جی ہاں اس کی بھی فیس ہوگی اس کے بعد جی نیچے انہوں نے انڈرگراجویٹ ماسٹر پی آئی ڈی کے لیے جو ہے ایک لنک دیئے گئے ہیں جہاں پر ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے پروگرام کے لیٹڈ تو یہاں پر میں کسی ایک پروگرام چلیئے میں یہاں پر ماسٹر پروگرام پر کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے ماسٹر پروگرام پر کلک کیا ہے تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل مجھے بتا دی گئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر بریفلی انہوں نے بتایا ہوا ہے اس ڈگری کے بارے میں پھر پروگرام لسٹ بتائی ہوئی ہے اگر آپ چائنیز لینگویج میں کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر انگلیش لینگویج میں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو آپ نے جی کسی ایک جو ہے پی ڈی ایف پر کلک کر لینا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی میں انگلیش میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں انگلیش پر کلک کر دوں گا تو اس کی آگے جو ہے کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ہونی چاہیے اسی کے یہاں پر کونٹیکٹ انفرمیشن میں دی گئی ہے تو آپ ان سے اس ڈگری کے حوالے سے جو ہے آپ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں چلیئے اب آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے آن لائن اپلائی کس طرح کرنا ہے اس کا لنک بھی میں نے نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو آپ جیسے ہی ویڈیو کے نیچے دی گئے ڈسکرپشن لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے تو سب سے پہلے جی آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجسٹر کرنا ہوگا تو یہاں پر جی آپ نے اپنا ای میل اڈریس ٹائپ کر دینا ہے نیچے یہاں پر آپ نے اپنا پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے پھر جی آپ نے کنفرم پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ نے اوپر لکھا تھا اس کے بعد جی آپ نے یہ کیپچا فیل کرنا ہے اور آپ نے ریجسٹر والے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر جی آپ کو ای میل جو ہے ویریفکیشن وہ آپ کی دیگر ای میل پر سینڈ کر دی گئی تو آپ نے اپنے ای میل اڈریس کو اوپن کرنا ہے وہاں سے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو کروا لینا ہے ان کی ایک ای میل آئے گی آپ نے اس ای میل پر کلک کرنا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کریں گے کچھ اس طرح کا آپ کو ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ نے نیو اپلیکشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جی آپ نے پری یونیورسٹی سٹوڈنٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو اپشن نظر آئیں گے لیکن آپ نے اسی اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جی آپ نے ترم اینڈ کنڈیشن کو ریڈ کر لینا اور آئی اگری پر کلک کر کے نیکسٹ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے دن آپ کے سامنے جو ہے ان کا ایک کمپلیٹ اپلیکشن فرم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کے کچھ ساتھ آٹھ جو ہے سٹیپ ہیں وہ آپ نے سارے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے فرس ٹیپ جو ہے وہ بیسک انفرمیشن کا ہے تو اس میں آپ نے اپنا نیم بتانا ہے آپ نے اپنی ڈیٹ او بردے بتانا ہے اپنا یہاں پر آپ نے آئی ڈی کا نمبر دینا ہے اور اس کے علاوہ جی آپ نے پاسپورٹ نمبر بھی دینا ہے اور اس کی اکسپائرڈ ڈیٹ بھی لکھنی ہے اس طرح کی اور آپ کے ریلیٹر پرسنل چیزیں ہی ہیں جو آپ نے بیسک انفرم میں انٹر کرنی ہے چلیئے ہم جلدی سے اس انفرم کو انٹر کر لیتے ہیں اور پھر نیکس اینڈ سیو پر کلک کرتے ہیں تو دوستو جتنی بھی انفرمیشن تھی میں نے ایڈ کرنے کے بعد نیکس اینڈ سیو پر کلک کر دیا ہے نیکس ٹیپ جو ہے وہ جہاں جی سٹیڈی پلان کا تو یہاں پر آپ نے اپنا سٹیڈی پلان لکھنا ہے تو یہاں پر میں لکھ نہیں پاؤں گا کیونکہ میرے پاس نہ تو اتنی ایڈوکیشن ہے نہ ہی کسی کینڈیڈیٹ کا ڈیٹا ہے کو میں یہاں پر لکھ کر آگے نیکس ٹیپ پر جا سکوں تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جتنے بھی سٹیپ ہیں وہ سارے آپ نے جو ہے ایک ایک کر کے کمپلیٹ کرتے جانا ہے اگر آپ یہ سبھی سٹیپ کمپلیٹ کریں گے تو آخر والا جو محلہ ہوگا اس میں آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمیٹ کر دینے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے شنگائی یونیورسٹی کو سبمیٹ ہو جائے گی 2020 سکولوشپ کے لیے تو اس طرح دوستو آپ نے جو ہے سکولوشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے میرے پاس کسی سٹیڈنٹ کا ڈیٹا مجھے مل سکا تو میں نے آپ کو بروقت جو ہے اس سکولوشپ کے بارے بتانا تھا اس لیے میں نے جلدی سے وڈیو بنا دی تاکہ آپ کو پتا چل سکے تو آپ نے جو جتنے بھی سٹیپ ہیں وہ کمپلیٹ کر لینے ہیں تمام سٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کر دیں گے تو آپ نے جی ہومو والے پیج پر دبارہ چلے جائیں تو یہاں پر اوپر آپ کو ایک ہومو والا ٹیپ نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو آپ پچھلے ٹیپ پر چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ نے مائی اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن کا جو بھی سٹیٹس ہوگا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم بیک چلتے ہیں تو یہاں پر کونٹیکٹ انفرمیشن پر آپ کلک کر کے اگر آپ کسی بھی پوائنٹ کے مطلقہ جو ہے انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کیٹیگری وائز وائز سے ڈوائیڈ کیا ہو تو آپ ان سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اپنے سبھی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تھانکس مو واشنگ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ